جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہزوقا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامین ملک بینک کے بارے میں جو کہ عورتوں کا دودھ بیچنے اور خریدنے کا کام کرتا ہے اس کے بارے میں شیخ الاسلام حضرت مورانہ مبتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے تقریباً نو سوالات پوچھے گئے ہیں اس کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ تازترین فتوہ شیئر کرتا ہوں جو تیرہ ذل حجہ کو دار العلوم کا راچی سے شایع ہوا اور اس پر شیخ الاسلام حضرت مورانہ مبتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے دستخط اور مہربی ہے محترم سامین وہ فتوہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جو شیخ الاسلام حضرت مورانہ مبتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے نام خط لکھا گیا تھا اور اس میں ملک بینک کے بارے میں نو سوالات پوچھے گئے تھے اس خط میں لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب حضرت مورانہ مبتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہم کافی عرصے سے مغربی ممالک میں کچھ کمپنیاں ملک بینک کے نام سے کام کر رہی ہے جن کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ ایسی خواتین سے جن کے بچے پیدائش کے وقت فوت ہو گئے ہو یا ایسی خواتین جو کسی بھی ضرورت کی وجہ سے اپنا دودھ دینا چاہتی ہو تو یہ کمپنیاں ان سے قیمتن یا بلا قیمت دودھ حاصل کر کے اس دودھ کو ایک جگہ یا الگ الگ طور پر مختلف کیمیائی عملوں سے گزار کر پھر اس کی پیکنگ کر کے مارکیٹ میں پروخت کے لیے پیش کرتی ہے پھر بعض اوقات یہ دودھ اسی مایا اور سیال شکل میں پیک کیا جاتا ہے جبکہ بعض اوقات اسے مشینوں کے ذریعے مادہ شکل میں تبدیل کر کے پھر اس سے خشک دودھ یعنی پاودر تیار کر کے پروخت کے لیے پیش کیا جاتا ہے اور یہ پاودر بھی بعض اوقات خالص دودھ کا ہوتا ہے جبکہ بعض اوقات اس میں دیگر اجزاء بھی شامل کیے جاتے ہیں جس کی مقدار کبھی دودھ کی مقدار سے زیادہ اور کبھی کم ہوتی ہے یہ طریقہ پہلے یورپ میں شروع ہوا اور پھر یورپ سے چلتے چلتے اب عرب ممالک میں پیلتا جا رہا ہے اور مصر وغیرہ میں بنک اللبن کے نام سے کئی ادارے کام کر رہے ہیں چھاتیوں میں دودھ کی موجودگی جبکہ دودھ پینے والا بچہ نہ ہو خواتین کے لیے کافی تکلیب دے مرحلہ ہوتا ہے بلکہ اطبع کے نزدیک ایسی عورت میں چاہتی کے کینسر کے خطرات بھی ہو سکتے ہیں اس لیے دودھ کا اخراج لازمی ہوتا ہے جس کے لیے بھی زمانی ہی مختلف آلات یا پمپ وغیرہ بھی ہوتے ہیں جن کے ذریعہ آسانی کے ساتھ دودھ کا اخراج کیا جا سکتا ہے مذکورہ بالا تمام تر صورتحال کے پیش نظر درجزیل سوالات کے جوابات مطلوب ہے سوال نمبر ایک میں شیخ الاسلام حضرت مورانہ مبتی تقی عثمانی صاحب دامد برکات مرالیہ سے پوچھتے ہیں کہ کسی خاتون کے لیے اپنا دودھ پروخت کرنے کا کیا حکم ہے کیا اس میں ضرورت یا بلا ضرورت کا کچھ فرق ہے یعنی اگر اسے شدید حاجت ہو اور کوئی ذریعہ آمدن نہ ہو تو کیا اپنا دودھ پروخت کرنے کی صورت اختیار کر سکتی ہے اپنی اولاد کی موجود ہونے یا نہ ہونے سے کچھ فرق پڑے گا یا نہیں سوال نمبر دو میں پوچھتے ہیں کہ پروخت کرنے والی کسی خاتون سے دودھ خریدنا یا کسی کپنی سے ایسا دودھ خریدنے کا کیا حکم ہوگا سوال نمبر تین میں پوچھتے ہیں کہ کیا کوئی خاتون اپنا دودھ چاہتی سے نکال کر کسی کو کسی بھی ضرورت کے لیے حبہ کر سکتی ہے اسی طرح اگر کوئی خاتون چاہتی سے دودھ نکال کر کسی بچے کے پینے کے لیے دے تو اس کا کیا حکم ہوگا جبکہ وہ چھاتی سے لگا کر پلانے پر بھی قادر ہو سوال نمبر چار میں پوچھتے ہیں کہ اگر چند ہواتین کا دودھ ایک جگہ جمع کر دیا جائے تو کیا اس دودھ کے پینے والے پر حرمت رضاعت ثابت ہوگی یا نہیں اسی طرح اگر ایک جگہ جمع کیے جانے والا دودھ بہت زیادہ ہواتین کا ہو جس کی وجہ سے کسی ایک خاتون کے دودھ کے مقدار بالکل قریل مقدار میں پہنچ گئی ہو تو اس دودھ کے پینے والے بچے کا اس محسوس خاتون کے رضاعت کا رشتہ ثابت ہوگا یا نہیں اور اس بارے میں ذابطہ کیا ہے سوال نمبر پانچ میں پوچھتے ہیں کہ دودھ میں دیگر اجزاء دودھ کے مقدار کے مقابلے میں زیادہ مقدار میں شامل کر دیے جائیں بئی طور کہ وہ غالب ہو جائیں تو ایسے دودھ کا حرمت رضاعت کے باب میں کیا حکم ہوگا سوال نمبر چھے میں پوچھتے ہیں کہ اگر انسانی دودھ کو خالص شکل میں یا اس کے اندر دیگر اجزاء شامل کر کے جامد شکل میں لاکر اس کا سفوب یا پاورڈر وغیرہ تیار کر لیا جائے تو اس کے کانے سے حرمت رضاعت کا کیا حکم ہوگا سوال نمبر سات میں پوچھتے ہیں کہ ایسے ملک بینگ قائم کرنے کا شرعن کیا حکم ہوگا سوال نمبر آٹھ میں پوچھتے ہیں کہ ایسے شرخوار بچے جن کو اپنی ماں کا دودھ میسر نہیں ہو سکتا اور ان کی صحت کے اعتبار سے انسانی دودھ ان کے لیے لازم بھی قرار دیا جائے اور کوئی خاتون ایسی نہ ملے جو تبرعان یا اجرتن فلانے کے لیے تیار ہو تو ان کے لیے مذکورہ طریقے کار کے تناظر میں کیا ممکنہ نافذ العمل صورت اختیار کی جا سکتی ہے سوال نمبر نو میں پوچھتے ہیں کہ خواتین کا دودھ بالغ مردوں کے لیے بطور دواء استعمال کرنے کا کیا حکم ہے کیا اس میں ضرورت اور غیر ضرورت کے لحاظ سے کیا فرق ہو سکتا ہے کیا اس کا بھی وہی مایار ہوگا جو حرام چیز سے علاج کا ہوتا ہے یا اس میں کچھ تخبیب ہوگی مہربانی ہوگی جواب جلد انعایت فرمائیں محترم سامین آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پروپیسر ڈاکٹر محمد ریاض خان نے یہ نو سوالات ملک بینک کے بارے میں پوچھے ہیں جواب آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور جامعہ دارالعلوم کا راجشی کے مفتیان حضرات نے کیا جواب دیا ہے جواب میں لکھتے ہیں کہ واضح رہے کہ سوال میں عیسانی دودھ پروخت کرنے والے جن کپنیوں کا ذکر کیا گیا ہے اس طرح کی کمپنیا اور ادارہ ملک بینک قائم کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ اس میں متعدد مفاسد ہے نمبر ایک سب سے پہلی خرابی تو یہ ہے کہ اس بینک میں موجود انسانی دودھ اگر کسی بچے کو پلا دیا جائے تو اس میں جتنی خواتین کا دودھ شامل ہوگا ان سب سے اس بچے کی حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی لیکن یہ پیسلہ کرنا مشکل ہوگا کہ بچے کو جو دودھ دیا گیا ہے اس میں کس کس خاتون کا دودھ شامل تھا جتیجہ تن حرمت رضاعت کے باب میں وارد احکام شرع کی پسداری تقریباً ناممکن ہوگی نمبر دو اس طرح کے ملک بینک قائم کرنے کی حاجت بہت نادر ہے نیز اس طرح کی ملک بینک قائم کرنا جس میں انسانی دودھ کی خردت پروخت ہوتی ہو تقریب انسانی کے بھی خلاف ہے انسان کے کسی جس کی خردت پروخت عام اشیاء کی طرح جائز نہیں ہے تیسری خرابی یہ ہے کہ ایسی خواتین بہت کم ہوگی جو اپنا دودھ تبرعان بینک میں جمع کروائے اس لئے اس طرح کے ملک بینک اگر قائم کر دیے جائیں تو اس میں اس بات کا غالب احتمال ہے کہ یہ دودھ کی تجارت کا ذریعہ بن جائے اور جو خواتین تنگ دست اور غربت کا شکار ہو وہ رقم حاصل کرنے کے خاطر اپنے اولاد کی چاہتی سے دودھ پلانے کے بجائے اپنے دودھ کو مہنگے داموں بیچنے پر مجبور ہو جائیں اور اپنی اولاد کو حیوان یا مصنوعی سستہ دودھ پلائے چھوٹی خرابی یہ ہوگی اس طرح کے ملک بینک قائم کرنے میں اس بات کا احتمال بھی ہے کہ بعض وہ مائیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلانے پر قادر ہو لیکن سستی یا مصروفیت کی وجہ سے اپنے بچوں کو اس خیال سے دودھ نہ پلائیں کہ بچوں کو جس قدر خالص دودھ کی ضرورت ہے وہ تیار دستیاب ہے بالخصوص وہ خواتین جو اونچے طبقے سے تعلق رکھتی ہو یا کسی جگہ ملازمت کرتی ہو وہ اس بینک کی وجہ سے اپنی ذمہ داری کی ادائیگی میں کوتا ہی کرنے لگے گی پانچوی خرابی یہ ہے کہ اطبع کے کہنے کے مطابق بچے کی ماں کی چاہتی سے براہراز دودھ پینے میں بھی فی نفس ہی کچھ پوائد ہے ظاہر ہے کہ مذکورہ بینک قائم کر دینے کی صورت میں اگر بچوں کو ماں کی چاہتیوں سے دور رکھا جائے تو ان پوائد سے محرومی ہوگی جو ماں اور بچے دونوں کے حق میں مذر اور نقصان دے ہیں لہٰذا مذکورہ بارہ متعدد مفاسد کی وجہ سے بحالت موجودہ ملک بینک قائم کرنا جائز نہیں ہے بالخصوص جبکہ اس طرح کے ملک بینک قائم کرنے کے پلحال ضرورت بھی متحقق نہیں ہے چنانچہ مجمع الفقہ الاسلامی جدہ میں ساری دنیا اسلام کے علماء نے جمع ہو کر اس مسئلے پر مفصل بحث کی اور بلاہر غور اور فکر کے بعد مندد جزیل کرارداز منظور ہوئی اس کراردار کا خلاصہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں نمبر ایک تو یہ کہ ملک بینک کا قیام ایک تجربہ تھا جسے مغربی ممالک نے شروع کیا لیکن فنی خرابیہ اور علمی لحاظ سے بعض منفی نتائج سامنے آنے کے بعد یہ تجربہ کافی حد تک ناکام ہو گیا دوسری بات یہ کہ دودھ پلانے سے بھی ایسی ہی حرمت ثابت ہوگی جیسے نصب سے ثابت ہوتی ہے اور حفاظت نصب مقاصد شریعت میں سے ہیں جبکہ اس طرح کے ملک بینک قائم کرنے میں شریعت کے ایک اہم مقصد نصب کی حفاظت کے پوت ہونے یعنی کہ نصب کے اختلاط اور شک اور شبے کا قوی امکان ہے تیسری بات یہ کہ عالم اسلامی کے اجتماعی تعلقات ایسے بچوں کے لیے جو نا تمام یا کم وزن والے ہوں یا انہیں محسوس حالات میں انسانی دودھ کی ضرورت ہو فطری طریقے پر دودھ پلانے کے مواقع فراہم کرتے ہیں جس کی وجہ سے ملک بینک کی حاجت نہیں رہتی ان وجوہات کے بنا پر یہ تے کیا گیا کہ انسانی دودھ پر اوخت کرنے والے بینک بنانا ممنوع ہے البتہ ان بینکوں سے حاصل شدہ دودھ اگر کسی بچے کو پلا دیا جائے تو اس سے حرمتر ذات ثابت ہو جائے گی البتہ جہاں کسی بچے کے لیے اس طرح کی نوبت آ جائیں کہ اس کو ماں کا دودھ میسر نہ ہو سکے تو ایسی صورت میں دودھ پلانے والی دایا کا انتظام بہ آسانی کیا جا سکتا ہے اور اگر دایا نہ ملیں تو بازار میں دستیاب مسنوعی دودھ سے بھی بچے کی نشنما ہو سکتی ہے وہ استعمال کیا جائے استفتاہ میں دیگر سوالات بظاہر اسی پر متفرع ہے اس لیے ملک بینک کا حکم عدم جواز واضح ہو جانے کے بعد دیگر سوالات اور جوابات کی ضرورت نہیں ہے البتہ اگر یہ سوالات ان پیرادی صورتحال سے متعلق ہو تو ان کا جواب مندر جزیل ہے نمبر ایک سوال اور نمبر دو سوال کا جواب کسی خاتون کے لیے اپنا دودھ پروخت کرنا شرعان جائز نہیں کیونکہ یہ تقریم انسانی کے خلاف ہے انسان کے اجزاء کا لیندین بے اور شرع عام اشیاء کی طرح جائز نہیں ہے اور اس مسئلے میں ضرورت اور غیر ضرورت اسی طرح اولاد کے ہونے اور نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا جس خاتون کو معاشی تنگی ہو اور کوئی ذریعہ آمدنی نہ ہو تو وہ دایا بن کر بچے کو دودھ پلا کر اس کی عجرت لے سکتی ہے اس طرح اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی لیکن ضرورت پوری کرنے کے لیے دودھ نکال کر پروخت کرنا جائز نہیں ہے اسی طرح عام حالات میں اس خاتون یا کپنی سے دودھ خریدنا بھی جائز نہیں ہے البتہ اگر علاج کے سلسلے میں خریدنے کی مجبوری پیش آ جائے تو اس کا حکم جواب نمبر نو کے تحت مذکور ہے محترم سامین سوال نمبر تین کا جواب دیتے ہیں کہ اگر کوئی خاتون بچہ کو چاہتی سے دودھ پلانے پر قادر ہو لیکن کسی وجہ سے بچے کو چاہتی سے پلانا نہ چاہتی ہو اور وہ دودھ کسی برتن میں نکال کر بچے کے پینے کے لیے عطیہ کے طور پر دے تو اس کی گنجائش ہے لیکن عوض لے کر دودھ پروخت کرنا جائز نہیں ہے اسی طرح بچے کے علاوہ دیگر بالغ اپراد کو بھی پینے یا استعمال کرنے کے لیے نہیں دے سکتی البتہ علاج کے لیے استعمال کی ضرورت ہو تو اس کا حکم جواب نمبر نو کے تحت مذکور ہے چوتے سوال کا جواب دیتے ہیں کہ اگر چند خواتین کا دودھ ایک جگہ جمع کر کے کسی بچے کو مدت رزاعت میں پلایا جائے تو اس مجموعے میں جن جن خواتین کا دودھ شامل ہوگا فقہہ حنفیہ کے نزدیک ان سب سے اس بچے کی حرمت رزاعت ثابت ہو جائے گی اگرچہ دودھ دینے والی حواتین کی کسرت کی وجہ سے کسی ایک خاتون کا دودھ کلیل مقدار میں ہو کیونکہ فقہہ حنفیہ کے نزدیک حرمت رزاعت کے ثبوت کے لیے دودھ کے کسی مخصوص مقدار کا پینہ ضروری نہیں ہے بلکہ کلیل مقدار سے بھی حرمت رزاعت ثابت ہو جاتی ہے بشرت یہ کہ مدت رزاعت کے اندر اندر ہو اور بچے کے پیٹ تک پہن جائے سوال نمبر پانچ کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر عورت کے دودھ کے علاوہ کانے پینے کی دیگر اشیاں میں خاتون کا دودھ اس طرح شامل کیا جائے کہ دودھ مغلوب رہے اور پھر وہ چیز کسی بچے کو کلا دی جائے یا پلا دی جائے تو اس سے حرمت رزاعت ثابت نہیں ہوگی سوال نمبر چھے کا جواب دیتے ہیں کہ اگر دودھ کو خوش کرنے اور پاورڈر کی شکل میں بنانے کے لیے اس میں دیگر اجزاء شامل کرنے پڑتے ہیں اور وہ اجزاء اتنی زیادہ مقدار میں ہو کہ وہ دودھ پر غالب رہیں تو ایسی صورت میں اس پاورڈر کے استعمال سے حرمت رزاعت ثابت نہیں ہوگی اور اگر شامل کیے گئے اجزاء کلیل مقدار میں ہو وہ تب بھی چونکہ پاورڈر پانی میں ملا کر بچے کو دودھ بنا کر پیش کیا جاتا ہے اور عام طور پر پانی غالب ہوتا ہے اس لیے اگر غالب پانی میں پاورڈر ملا کر بچے کو مدت رزاعت میں پلا دیا جائے تو اس کے پینے سے بھی حرمت رزاعت ثابت نہیں ہوگی اگر دودھ کو خوش کرنے کے لیے شامل کیے گئے دیگر اجزاء کلیل مقدار میں ہو اور وہ پاورڈر پانی میں ملائے بغیر ویسے ہی بچے کو کلا دیا جائے تب بھی اس سے حرمت رزاعت ثابت نہیں ہوگی کیونکہ سیال دودھ کو جب خوش کیا جائے تو وہ دودھ نہیں رہتا اور اس کے استعمال پر رزاعت کا اطلاق نہیں ہوتا جیسے کہ حضرات فقہہ کرام دہی اور پانیر کے استعمال کے صورت میں حرمت رزاعت ثابت نہ ہونے کا حکم بیان فرمایا ہے ساتھوے سوال کا جواب تو اوپر گزر چکا ہے آٹھوے سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ صورت بہت ہی نادر ہے اور عام طور پر ایسی صورت پیش نہیں آتی جس میں بچے کی صحت کے لیے انسانی دودھ ہی لازم ہو اور وہ دودھ بلا قیمت میسر نہ ہو البتہ اگر واقعی کسی علاج کے سلسلے میں انسانی دودھ کا استعمال نہ گزیر ہو جائے اور دودھ بغیر قیمت میسر نہ ہو تو اس کا حکم جواب نمبر نو کے تحت مذکور ہے سوال نمبر نو کے جواب میں لکھتے ہیں کہ حضرات پقہ کرام رحمہ اللہ کی بارات سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت کا دودھ علاج کے طور پر پینے کا حکم حرام چیز کو دوا کے طور پر استعمال کرنے کی طرح ہے لہٰذا جو شرائط حرام چیز کو دوائی کے طور پر استعمال کرنے کی جواز کی ہے وہی شرائط کسی بالغ مرد کے علاج کے لیے خاتون کا دودھ استعمال کرنے کی ہے یعنی اگر کوئی مسلمان ڈاکٹر اپنے تجربے کی بنا پر یہ کہہ دے کہ اس مریض کے علاج کے لیے عورت کا دودھ ضروری ہے اور اس بیماری سے صحتیابی کے لیے کوئی اور طریقہ علاج بھی نہ ہو اور عورت کا دودھ پینے سے صحت کا ذنہ غالب ہو تو ایسی صورت میں بالغ مرد کے لیے خاتون کا دودھ دوا کے طور پر استعمال کرنے کی گنجائش ہوگی اور بلا قیمت نہ ملنے کی صورت میں شدید مجبوری میں قیمتاً خریدنے کی بھی گنجائش ہوگی اس طرح جس بچے کی صحت کے لیے ماہر اکٹر کے نزدیک انسانی دودھ ہی لازم اور ضروری ہو اور کوئی خاتون ایسی نہ ہو جو تبرعان یا اجرتن چاہتی سے بچے کو دودھ پلانے پر تیار ہو تو ایسی مجبوری کی حالت میں بھی انسانی دودھ کی مطن خریدنے کی گنجائش ہوگی لیکن بہر صورت بیچنے والے خاتون یا ادارے کے لیے دودھ بیچ کر عوض اصول کرنا پھر بھی جائز نہیں ہوگا محترم سامین اب وہ فتوہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جس پر شیخ الاسلام حضرت مورانہ مبتی تقی عثمانی صاحب دامد برکات ملالیہ کا مہر بھی ہے اور خود شیخ الاسلام حضرت مورانہ مبتی تقی عثمانی صاحب کی تزدیق سے شایع ہوا ہے اور وہ بھی تیرہ ذلحجہ کو اس وضاحت میں لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک بینک سے مطالق وضاحت جامعہ دار علم کراچی سے مورخہ پچیس جماعتستانی چودہ سو پینٹیس کو ملک بینک قائم کرنے کی عدم جواز پر ایک مفصل فتوہ جاری ہو چکا ہے جس پر جامعہ دار علم کراچی کے تمام اکابر حضرات کے دستخد ہے اس کے بعد ایک اسپتان نے ایک استفتہ بیجا جس میں رضاحت کے احکام سے مطالق تمام شرائط کی پابندی کا ذکر کر کے یہ سوال کیا کہ اگر ان تمام شرائط کی کماحق کو پابندی کی جائے تو کیا ملک بینک قائم کیا جا سکتا ہے اس میں تین دس خطوں سے جاری ہوا جس کا نمبر انیس سو چھ سلیش اٹاسی ہے جس میں چند کڑی شرائط کے ساتھ گنجائش کا پہلو ظاہر کیا گیا تھا لیکن اب مقرر غور اور حضرات اکابر سے مشاورت کے بعد یہ بات واضح ہوئی کہ جن شرائط کا فتوہ میں ذکر کیا گیا ہے عملی اعتبار سے ان کو پورا کرنا نہایت دشوار اور تقریباً ناممکن ہے جس کی مفصل وجود چودہ سو پینٹیس کے فتوے میں موجود ہے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کیا وہ تفصیل فرما دیں کہ وہ منسلک کیا جا رہا ہے وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا اور انہی وجود کے بنا پر اس ہسپتال کے عملی طور پر شرائط کی پابندی کے ناقابل عمل ہونے کی وجہ سے ملک بینک قائم کرنے کا ارادہ منسوخ کر دیا تھا اور انہی وجود کے بنا پر اس ہسپتال نے عملی طور پر شرائط کی پابندی کے ناقابل عمل ہونے کی وجہ سے ملک بینک قائم کرنے کا ارادہ منسوخ کر دیا تھا زیل میں عالم اسلام کے ایک مشہور ماہر ڈاکٹر علی حفظہ اللہ کی رائے بھی نکل کی جاتی ہے جنہوں نے امریکہ کے حالات کا معائنہ اور وہا کے عطبہ سے تبادل خیال اور ریسرچ کے بعد جزیر رائے قائم کی ہے محترم سامین رائے آپ لوگ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور اس کا خلاصہ میں نے آپ لوگوں کو بتا بھی دیا یہ وہی باتیں ہیں جو میں نے آپ لوگوں کو اس سے پہلے بتا دی لہٰذا منسالے کا فتوہ میں مذکورہ مفاسد کے بنا پر زلقیدہ 1438 میں مشروع جواز کا جو فتوہ جاری کیا گیا تھا اس سے رجوع کیا جاتا ہے محترم سامین جامعہ دارالوم کراچی نے تیرہ ذلحجہ کو اس فتوے سے رجوع کیا ہے اور جامعہ دارالوم کراچی کے دارالفتہ کی رائے وہی ہیں جو 1435 جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کہ مفصل فتوہ میں مذکور ہے مجمع الفق الاسلامی جدہ نے بھی ملک بینک کے مماریت کے قرارداد پاس کی ہے جس کے عبارت منسلکہ فتوہ میں مذکور ہے محترم سامین اللہ سبحانہ وتعالی شیخ الاسلام حضرت مرانا مبتی تقی عثمانی صاحب دامد و برکاتم العالیہ کا سایہ ہمارے سروں پر تعدیر قائم اور دائم رکھیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے اکابرین کا سایہ ہمارے سروں پر تعدیر قائم اور دائم رکھیں جو ایسے پیچیدہ مسائل جو جدید مسائل ہوتے ہیں اور ہمارے زندگی میں بہت زیادہ اس کا عمل دخل ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی ان اکابرین کے عمروں میں برکت عطا فرمائے کہ ان مسائل کے بارے میں ہمیں پورا وضاحت بیان کرتے ہیں اور ہر طرف پر نظر رکھتے ہیں آپ سب سے درخواست ہے کہ یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے ان کو تمام مسلمانوں کے ساتھ شیئر کریں اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کو اپنے حبز اور امان میں رکھیں اپنے خصوصی دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحانہ وتعالی